آج ہم ایڈاکسا ٹیبلٹ اس کے بارے میں تفصیلاً گفت کو کریں گے سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولہ دیکھ لیتی ہیں اس کا جنیرک فارمولہ ہے ڈاکسی سائیکلین اور یہ سو میلی گرام میں اس ایڈاکسا ٹیبلٹ میں شامل ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ایک برور سپیکٹرم انٹی بارٹک ہے یہ ہر قسم کے انفیکشن کے لیے ہر قسم کے بیکٹیرے کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہے جن میں سے اگر آپ کو انتھراکس ہے یا پھر ٹریولرز ڈائریا ہے اگر آپ سفر کر رہے ہیں سفر کے دوران آپ کو ڈائریا لگ جاتا ہے تو اس فرس چائز آف ڈرگ یہی ڈاکسی سائیکلین ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایکنی بلگیرس ہے ایکنی ہے چھائیاں ہیں آپ کو تو اس کے لیے یہ بیسٹ ٹریٹمنٹ سب سے پہلے ڈاکسی سائیکلین کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو نیمونیا ہے ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے جنری ٹریکٹ انفیکشن ہے جی اے ٹی انفیکشن ہے اس کے علاوہ سیکسول ڈیزیزز ہیں آپ کو ایڈلٹ گروتھ ہارمون ہے اس کی ڈیفیشنسی ہے آپ کو اس کے علاوہ پروفائل ایکسس آف ملیریا ملیریا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے ان علاقوں میں جہاں پہ ملیریا بہت زیادہ پایا جاتا ہے مچھا وہاں پہ ڈاکسی سائیکلین استعمال کرنے سے آپ ملیریا سے محفوظ رہتی ہیں اس کے علاوہ کہیں بھی آپ کو زخم ہے سکن ایڈ سوفٹ ٹیشو انفیکشن ہے تو اس کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے آپ تھالمک انفیکشن ہے آپ کو تو ہر بیماری کے علاج کے لیے یہ ڈاکسی سائیکلین استعمال ہوتی ہے تو یہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے بچے جن کی عمر آٹھ سال سے کم ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے حاملہ خواتین اس کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتی کسی بھی صورت میں یہ آپ کے بچے کو بچے میں ڈیفیکٹ پیدا کر دے اگر آپ اس کو حمل کے دوران استعمال کریں گی تو اس کے علاوہ دودھ پلانے والی مائیں اس کو استعمال نہیں کر سکتی دودھ میں اس کی مقدار جاتی ہے جس کے وجہ سے بچے کو اس کے جو مزرح سے اثرات ہیں وہ بچے میں ہو سکتے ہیں تو حاملہ خواتین دودھ پلانے والی مائیں اس کو استعمال نہیں کر سکتی وہ لوگ جن کو الرجی یا ہیپر سنسٹیوٹی ہے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن عدویات کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کرنا وارفرن کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا فینی ٹائن کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا الکول کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا اس کے علاوہ آئرن کنٹیننگ کوئی بھی سپریمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا اس کے علاوہ انٹرسیٹ سیرپ کوئی بھی ہو گیا جن میں میگنیسیم ہوتا ہے الومینیم ہوتا ہے وہ بھی آپ نے اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا اگر آپ کوئی کنٹرس ایپٹف یوز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے یہ والی میڈیسن استعمال نہیں کرنی ان کا آپس میں ڈرگ انٹریکشن پایا جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ڈوز کیا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے آپ نے یہ سب سے اہم ہے یہ انٹی بائٹک اگر آپ نے اس کا دورانیاں پورا نہ کیا ایک دن بھی کم کر دیا اس کی جو کھانے کا دورانیاں استعمال کرنے کا تب آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہونا پوری آپ کی ٹریٹمنٹ انیفیکٹیو ہو جانی ہے تو اگر تین مہینے کا قورس ہے تو آپ نے تین مہینے پورے کرنے ہیں یہ ذہن میں رکھنے نہیں اور اس کی مقدار آپ نے جو سب سے پہلے شروع کرنی ہے وہ دو سو میلی گرام سے شروع کرنی ہے بے شک آپ بارگھنٹوں میں ایک ایک استعمال کریں ٹیبلٹ یا کیپسول یا پھر دونوں اکٹھے استعمال کریں دو ٹیبلٹ اکٹھے یا دو کیپسول اکٹھے تو یہ اس کا دورانیاں ہے کہ پہلے دن آپ نے دو سو میلی گرام استعمال کرنی ہے اگلے دن پھر آپ نے جو مینٹینس ڈورز ہے اس کی وہ سو میلی گرام کر دینی اور آپ نے اس کو پانی دودھ یا پھر کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں خالی پیٹ استعمال کر سکتے ہیں اگر خالی پیٹ آپ میں یہ جی آئی ٹی مسائل پیدا کرتی ہے میدے کے ایریٹیشن ہوتی ہے آپ کو تب آپ کھانے کے بعد بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی ابزرپشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے ایکنی کی ٹریٹمنٹ کے لیے سب سے پہلے یہ سولیں اگر آپ کو ایکنی ولگیرس ہے تب آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے تب آپ نے سو میلی گرام ایک کیپسول یا ایک ٹیبلٹ روزانہ استعمال کرنی ہے اور بارہ ہفتوں کے لیے استعمال کرنی ہے بارہ ہفتے اگر آپ استعمال کریں گے تب آپ کی جو ایکنی ہے وہ ختم ہوگی یہ نہیں ہے کہ آپ سات دن ہفتہ استعمال کرنے ہیں دس دن اور آپ کی ایکنی ختم ہو جائے گی ایسا ہرگز نہیں ہے یہ بیکٹیریو سٹیٹک ہے اس جراسیم کو بیکٹیریو کو جا کے یہ روک دیتی ہے اس کی گروہ تھے مارتی ہرگز نہیں ہے تو اگر آپ نے اس کو دورانیا پورا نہ کیا تب وہ دوبارہ سے ان کی گروہ سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کی ٹریٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہونا اب آخر میں ہم اس کے ایڈویس ڈرگ رییکشن مذرسیت اثرات کیا ہو سکتی ہیں وہ دیکھ لیتی ہیں آپ کو اس سے فوٹو سنسٹیوٹی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ریشز ہو سکتی ہیں این افلیکٹیٹ شاک ہو سکتا ہے آپ کا جو لیور فیل ہو سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد ہپیٹو ٹرگیسٹی تو لازمی ہوتی ہے جگر آپ کا لازمی اس کو استعمال کرنے کے بعد خراب ہوگا یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے اس کے علاوہ آپ کی پیٹ میں درد ہو سکتا ہے ڈائریہ ہو سکتا ہے آپ کو السر ہو سکتا ہے تو یہ اس کے ایڈورس ڈرگ رییکشن ہیں آپ کو انیمیا ہو سکتا ہے خون کی آپ میں کم ہی ہو سکتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد تو یہ آج کیا ٹاپک اس میڈیسن کے بارے میں تھا امید ہے آپ کو تفصیلاً سمجھا گی ہوگی شکریہ